بسم اللہ الرحمن الرحیم تو آج میں بنا دی ہوں ویجیٹیبل میکرونیز اور یہ ساری ویجیٹیبلز میں نے کاٹ کے رکھتی تھی مٹر شملا میٹھ آلو اور اس کے ساتھ بندگو بھی اور گاجر اور دو عدد ٹماٹر اور پیاس یہ ساری چیزیں میں نے کاٹ کے رکھتی تھی اور ابھی ہم بنائیں گے میکرونی وہ بھی بہت ایسی طریقے سے جب آپ کا کھانے کا کچھ بھی دل نہ کر رہا ہو اور کچھ سالن بنانے کا سالن بناؤ پھر آٹا گنداؤ پھر روٹی پھاؤ اس سے بہتر ہے کہ بندہ ایک ہی چیز کر لیں اور ساتھ ہی کاٹ رہی تھی میں اور کاٹنے سے پہلے یہ میں نے میکرونی پوائل ہونے کے لئے رکھ دی تھی کیونکہ تھانڈ آگی ہے سردی ہوگی اور جس کی وجہ سے گیس بہت کام ہوتی ہے تو اس لئے میں نے پہلے ہی رکھ دیئے تھے یہ گال جائیں اور اس کے بعد پھر ہم ویچی ٹیبل ساری وہ گلا لیں گے تو میکرونیز ہماری تقریباً گال کی تھی اور یہ میں ایک قدر چھنی لیا ہی تھی اور اس کو میں نے سنک میں رکھا ہے اور ابھی اس میں میکرونیز ڈال لیں میکرونیز میں سے پانی نکال کے اور اسے ٹھنڈے پانی سے دھو لی ہے ٹھنڈے پانی سے دھونے کے بعد اس کے اوپر ایک قدر اویل کا چمچ ڈال دیا ہے کہ یہ ساتھ چپ کے نا اور یہ تھے ہمارے میکرونیز جو شکر اگل گئے تھے اور اس کے بعد یہ ساری ویجی ٹیبلز میں میں نے پانی ڈال دیا ہے کیونکہ پہلے بھی میں نے دھوئی تھی لیکن دوبارہ پھر دھو رہے ہیں کوئی بھی چیز جب بھی یوز کریں اسے اچھی طرح دھو کر یوز کریں کیونکہ کوئی پتہ نہیں ہوتا اس میں مٹی یا کچھ پی رہ جائے یہ ساری میکس سبزیوں میں نے ایک دفعہ پانی ڈال لیا اور ساری سبزیوں کو ایک جگہ دھو لیا اور ساتھ دیکھو میں پیاز رکھ دیا ہے پیاز براؤنا نے کے ل قلعے اور اس کے اندر ٹماتر ٹال دیئے تھوڑے سول لائٹ براؤنٹ تیاز ہوئے ہے ٹماتر ڈالے کے بعد اسے اچھو طرح اعلائے تھوڑے سے ٹماتر گل جائیں اس میں اچھو طرح ہعلائے تھی کہ ٹماتر جائیں ٹماٹر گلے کے بعد ہم پھر ساتھ ہی اس کے اندر آلو ڈال دیں گے کیونکہ آلو گلے میں تھوڑا سا ٹائم لگاتے ہیں اور سبزیوں ساری چوتھی وہ تو فریش تھی ان کو گلے میں تو اسنا ٹائم ہی لگے گا لیکن آلو کو گلے میں تھوڑا سا ٹائم لگتا ہے اس لئے آلو میں نے پہلے ڈال دیئے تھے اور یہ ہمارے آلو جو ابھی اس کے ساتھ ساتھ فرائی بھی ہو جائیں گے آلو میں اور ساتھ مسئلہ بھی ہمارا تیار ہو جائے گا پھر اس کے بعد ہم اس میں نمک مچیں آٹ کریں گے سیمپل نمک مچیں جو ہم ڈالتے ہیں وہ نمک ہو گیا مرچ ہو گی دڑا مرچ ہو گی اور اس کے ساتھ میتھی ہو گی اور دنیا اور اس کا اس دکھا سی کباب یہ ساری چیزیں ڈال کے تھوڑا سی اجوین بھی ڈال دیں کیونکہ پیٹ مہدار دنا ہونا کھانے کے بعد اس لئے یہ ساری چیزیں ڈال کے یہ بھی اس کے اندر ڈال دیں اور اسے پھر اچھی طرح سارے مسائلے کو مکس کیا ہے مکس کرنے کے بعد پھر جو اور ویجیٹیبل ہم نے دو کے رکھی ہوئی تھی مٹھر گاجر بند گوبی شملہ میرچ سارا کچھ جو کھاٹ کے رکھا تو وہ بھی اس کے اندر ڈال دیا ہے اور جب تک یہ ڈرائے ہوگا یہ خود ہی ساری چیزیں انگال جائے گی یہ تھوڑی سی ویجیٹیبل میں نے ہی لکھ سے رکھتی تھی کیونکہ یہ لاسٹ پر ڈالوں گی اس کا بہت اچھا ٹیسٹ آتا ہے یہ چیملا مرچ اور بند گوبی اور تھوڑی سی گاجر ہوتی یہ ہی لکھ میں نے رکھتی تھی اور اگر میکرونیز میں چائنہ سارٹ جو ہے وہ تھوڑا ساپ ڈال دے تو اس سے تو اس کا مزہ ہی دوبالا ہو جاتا ہے یہ چائنہ سارٹ یہ بہت مشکل سے ملتا ہے کیونکہ پاکستان میں اس کو بین کر دیا اس کو بند کر دیا گیا لیکن پھر بھی ہم پاکستانیے جگہ لگا لیتے ہیں جہاں سے بھی ہو لے ہی آئے ہم تو یہ اس کے اندر ڈالا یہ سارا ہمارا مسالہ تیار ہو گیا تھا یہ تھی اس کی فائنل بس تھوڑا سا اس کو اور بھونیں گے جب تک اس کا کیا تو اوپر جب یہ کی اوپر آ جائے گا تو سمجھو کہ آپ کا یہ مسالہ تیار ہے تو ابھی بس یہ ہمارا مسالہ تیار ہونے والا ہے پھر ہم اس کے اندر ڈالیں گے میکرونی اور آپ کو دکھائیں گے اور یہ ہمارے میکرونی جو بوائل کر کے ہمیں رکھے ہوئے تھے تو ابھی بھی اس کے اندر سے دعا نکل رہا تھا یہ مرمسالہ تیار ہو گیا یہ گیا آپ کو نظر آ رہا ہوگا اس کے اوپر آ گیا ہے اور اچھے سی ساری چیزیں گال گئی ہیں میں نے چک کی تھی اور اس کے پاس یہ میکرونی سے میکرونی سے اس کے اوپر ساری ڈال دیں گے ساری میکرونی ڈالنے کے بعد پھر ہم اس کو اچھی طرح مکس کریں گے مکس کرنے کے بعد اس سردی میں میکرونیز موسا آ جائے گا جب کھائیں گے تو یہ ساری میں نے ڈال لی تھی اور ابھی ہم اس سے مکس کرنے لگی ہوں یہ تھوڑا سا مشکل پروسیس ہوتا ہے اس کو پکڑ کے تو ایسے مکس کرنا پڑتا ہے کچھ لوگ تو ایسے ہی چولے سے اتار کے مکس کرتے ہیں لیکن اس کے اوپر آکے مکس کریں اگر میکرونیز میں تھوڑا بہت فرق رہا ہے پیکیا ایک ہلے میں تو وہ اچھی طرح مکس ہو جائے گا اور ساری یہ گرم گرم پھر کھانے کا مزہ ہی اپنا ہوگا یہ ساری گرم کرنے کے بعد پھر ہم اس کو ایک ڈش میں نکالیں گے اور پھر آپ کو بتائیں گے کہ ہماری میکرونی کیسی بنی ہے اگر آپ کو مہری میکرونیز بنانا اچھا لگا ہے یا اچھی لگی ہیں تو ہمارے چینل کو سیسکرائب کر دیں یا لائک کر دیں انشاءاللہ نیکس جس سے بھی اچھی کوشش کریں گے جو بھی بنائیں آپ کے ساتھ شیئر کروں یہ تمہاری ساری میکرونیز لیار ہوگی ہیں کافی زیادہ بنائی تھی کیونکہ ہمارے گرم احمان بھی آئے تھے ان کے لئے بھی بنائی تھی اور اپنے لئے بھی بنائی تھی یہ تھی اس کی فائنل لک تو کیسی لگی آپ کو میکرونیز یہ اس کے اندر سے دھوان نکل رہا ہے گرم گرم اور پھر میں نے اس کو ٹرے میں ڈال لیا تھا کیونکہ تھوڑی سی ڈیگریشن بھی تو میں نے بنانی تھی میں نے اس کو ٹرے میں نکال لیا اور ساتھ میں نے رکھا ہے چاٹ مسالہ اور اس کے ساتھ ٹوماتو کیچپ بھی ہو جائے تو کیا ہی مزہ ہے پھر اس کے اوپر ٹوماتو کیچپ ڈالا ہے اور ساتھ ہی میں نے چاٹ مسالہ اس کے اوپر ڈالا ہے تو بہت ہی ٹیسٹی تھی آپ بھی بنائیں ٹرائے کریں انشاءاللہ آپ کو بھی اچھے لگے گا اللہ حافظ